السلام علیکم ویلکم ٹو کوڈینکس آن دا بیہاف آف کوڈینکس آن دا سیون مونس آن لائن ڈیٹا سائنس ای ڈی ای ٹویننگ بوٹ کم آج کی سیشن میں ہم نیا چپٹر سٹارٹ کرنے والے اور وہ چپٹر جو ہے وہ ریلیٹیڈ ٹو نمبر سسٹم ہے تو دیکھتے ہیں نمبر سسٹم کیا چیز ہوتی ہے سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے جی جب ہم نمبر سسٹم یہ ورڈ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی سسٹم ہے جو کہ about numbers discussion کرتا ہے یا about numbers جو ہے وہ detail ہمیں provide کرتا ہے وہ کیا ہے جی اس کی ہم definition دیکھتے ہیں number system is also known as a numeral system number system کو numeral system بھی کہتے ہیں and is defined as اور اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے mathematical notation for representing numbers mathematical notation mathematical notation ہوتا ہے mathematical symbols, digits, numbers numbers کو use کر کے کسی بھی set کو represent کرنے کا طریقہ کار کسی بھی چیز کو ان maths میں جو numbers, symbols اور alphabet ہوتے ہیں ان کو use کر کے کوئی چیز کو represent کرنے کا method تو numbers کو جب آپ specifically represent کرتے ہیں وہ method جو ہوتا ہے وہ number system کہلاتا ہے a system of writing to express numbers یا numbers کو express کرنے کا جو method ہے system ہے وہ آپ کا number system کہلاتا ہے the number system is a fundamental concept in mathematics math میں number system جو ہے یہ basic system ہے کیونکہ math number game ہے اور numbers جب تک آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں ہیں کیا numbers ہیں کون سے numbers ہیں کس طریقے سے ان کو آپ define کریں گے تب تک آپ کا جو math ہے وہ سمجھنا بہت مشکل ہے تو math کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلا جو number system ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے understanding the number system is crucial for studying arithmetic, algebra and advanced mathematics وہی بات ہے کہ numbers system جو ہے یہ basic چیز ہے یا بہت ہی important چیز ہے آپ کا math میں algebra arithmetic اور بہت سے advanced mathematics کی fields کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے number system میں ہر number کی جو ہے مختلف categories جو بنائیں گئی ہیں ہر category جو ہے اس کی unique property ہے اور ان کا different use ہے number system میں سب سے جو main چیز ہے وہ concept of number ہے number کو سمجھنا بہت ضروری ہے number کیا ہے جی a number is a mathematical value used for counting اور measuring اور labeling object number جو ہے وہ mathematical value ہے کوئی بھی math کی value math کا کوئی بھی قیمت math میں کوئی بھی قیمت جو کہ use کی جاتی ہے for counting counting کے لیے کسی بھی object کی جو digits use کیے جاتے ہیں وہ اور کسی چیز کی measurement کے لیے کوئی object ہے اس کی length width height کسی بھی چیز کو measure کرنے کے لیے یا کوئی object ہے اس کی labeling کے لیے جو digits use کیے جاتے ہیں ان digits کو numbers بولتے ہیں اور digits کی example کیا ہے 1,2,3,4,5,6, up to 7 جو ہیں اس کی number کی example ہے اس کے بعد آ جاتا ہے concept of number line number line کیا ہے جی number line جو ہے ایک horizontal line ہے جی ایک horizontal line ہے جس کے درمیان میں origin ہے origin پہ zero ہے اس کو بولتے ہیں origin اگر ہم number line جو ہے origin سے ہم right side پہ move کریں right side پہ جیسے ہی ہم move کرتے ہیں ہمارے پاس positive numbers آتے ہیں positive one right side پہ move کرتے ہی ہمارے پاس positive numbers آتے ہیں جس میں positive one positive two positive three positive four positive five up to so on infinity تک جاتے ہیں یہ positive numbers جیسے ہی left side پہ move کرتے ہیں left side پہ move کرتے ہیں تو ہمارے پاس negative numbers آتے ہیں negative one negative two negative three negative four up to slow negative infinity ایک کنزیکٹیو دو نمبر کے درمیان اگر میں ڈسٹنس دیکھوں for example 0 اور 1 کنزیکٹیو نمبر ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ جڑے تھے کنزیکٹیو نمبر 0 اور 1 دیکھوں ان کے درمیان کا ڈسٹنس یہاں سے یہاں تک کا 1 سے 2 تک کے درمیان کا ڈسٹنس 2 سے 3 تک کا ڈسٹنس مطلب دو کنزیکٹیو نمبر کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کو بولتے ہیں انٹرول انٹرول کی ڈیفینیشن ادھر لکھ دیتا ہوں جی the distance between two consecutive numbers آپ کی جو اس نمبر لائن میں جو چیزیں ڈسٹنس کی ہیں وہ بیسیکلی ہیں سب سے پہلے اوریجن ہوتا ہے اس میں positive numbers ہوتے ہیں آپ کے right side پہ اوریجن سے left side پہ move کرتے ہیں تو negative numbers ہوتے ہیں انٹرول ہوتا ہے آپ کا specific number line پہ انٹرول کے بعد آپ کا دونوں سائیڈوں پہ جو different directions ہیں left side پہ جائیں تو negative direction ہے اور right side پہ جائیں تو positive direction ہے ہر number line پہ یہ پانچ چیزیں موجود ہوتی ہیں ہر number line پہ یہ پانچ چیزیں موجود ہوتی ہیں اوریجن جو zero پہ ہوتا ہے اگر ہم number line پہ دیکھیں یہ والا اوریجن ہے zero آپ right side پہ move کریں گے تو یہ آپ کے positive numbers ہیں left side پہ move کریں گے تو negative numbers ہیں اور ہر consecutive دو numbers کے درمیان کا جو distance ہے وہ same ہوتا ہے جس کو آپ انٹرول بولتے ہیں اور zero سے right side پہ آپ کی positive direction ہے zero سے left side پہ آپ کی جو number line پہ negative direction ہے number line جو ہے آپ کی numbers کی placement کو یا representation کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے plaku بہت ضروری ہے